بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوالٹی ایڈوکیشن کی پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید آج کی ایوریو بھی سپوکن انگلیش کے حوالے سے ہے اور ہم ایسے سنٹینسز کی بات کریں گے جو غصے کی حالت میں یا اگریسیف کنڈیشنز میں بولے جاتے ہیں سپوکن انگلیش کا ہے یہ چوتھا لیکچر پچھلے تین لیکچرز کی ویڈیوز موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں آج کے اس لیکچر میں بھی ہم معاملات کے بارے بات کریں گے ایسے سنٹینسز کو یہاں ڈسکس کریں گے جو کہ آپ اپنی روز مرد زندگی میں بولتے ہیں یا تاثرات دیتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو سنٹینسز کے بارے میں بتانا چاہوں گا انگلیش کی سنٹینسز تو آپ فریکونٹلی دیکھتے رہتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارم سے آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے لیکن ان سنٹینسز کے بارے میں سمجھنا ان کی کائنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں سنٹینسز کی کائنٹس تین کائنٹس کے سنٹینسز ہوتے ہیں جن کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے بائی سٹرکچر ان کی ساخت کے لحاظ سے بائی پروپرز ان کے مقصد کے لحاظ سے اور بائی لینٹھ ان کی لمبائی کے لحاظ سے مینز کے ان میں کتنی ڈسکرپشن موجود ہے اس لحاظ سے سنٹینس کی ٹائپس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے جسٹ آپ کی انفرمیشن کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سنٹینسز کی کائنٹس میں کچھ ایسی ہیں جو ریٹین لی آپ پڑھتے ہیں جیسے فر ایزامل ڈیکلیرٹیف سنٹینسز ڈیکلیرٹیف سے مرات ہے کسی چیز کو ڈیکلیر کرنا کسی چیز کو بیان کرنا ایسے سنٹینسز جس میں آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں کوئی چیز انہیں آپ ڈیکلیرٹیف سنٹینسز کہتے ہیں سیکنڈ ہوتے ہیں نیگریف سنٹینسز آپ کو پتا ہے ایسے سنٹینسز جس میں کسی بات سے انکار کیا جاتا ہے انٹراغرگریف سنٹینسز وہ سنٹینسز ہوتے ہیں جن میں سوال پوچھا جاتا ہے اور نیگریف انٹراغرگریف وہ سنٹینسز ہوتے ہیں جن میں انکار بھی کیا جاتا ہے اور سوال بھی پوچھے جاتا ہے تو یہ سنٹینسز کائنٹس کا آپ کو نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو پریکٹس کے اندر لے کر آئیں تو obviously you can learn them quickly چلیں آگے بڑھتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے imperative sentences کی اور imperative sentences کے اندر ہم یہ conditions دیکھیں گے command حکم دینا request درخواست کرنا advise مشوری advise instruction مشورہ یا ہدایت giving order order دینا aggressive impressions جارہانہ تاثرات اس طرح کے sentences آپ کو آج کے لیکچر میں ملیں گے مزید آگے پڑھنے سے پہلے اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز کو اگر میں اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو بات کرنے لگے ہیں imperative sentences کی imperative sentences کیا ہوتے ہیں انہی کے sentences آگے ہم ڈسکس کریں گے structure کے ساتھ we use imperative sentences to give orders commands and general instructions imperative sentences کو آپ استعمال کرتے ہیں ایسی جگہ جہاں آپ احکامات دیتے ہیں حکم دیتے ہیں order دیتے ہیں یا ہدایات دیتے ہیں مشورے دیتے ہیں ایسی جگہ پہ آپ imperative sentences کو استعمال کرتے ہیں for example سامنے ایک مثال کو دیکھئے Jim could you please pass me that file Jim کے آپ براہ کرم اس file کو مجھے پاس کر سکتے ہیں یا مجھے یہ file دے سکتے ہیں for example آپ کسی جگہ بیٹھے میں اور آپ کو inconvenience فیر ہوتی ہے کہ آپ دوسری جگہ جا کے وہاں سے file اٹھائیں کوئی چیز اٹھائیں تو آپ کسی سے request کرتے ہیں کہ یار please مجھے یہ پاس کر دو گے تو یہ ایک طریقہ تو سوال پوچھنے کا لیکن اگر آپ second example میں دیکھیں you pass me that file تم مجھے وہ file دو تو اوپر والے sentence اور نیچے والے sentence میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ آپ request کر رہے ہیں humble request جبکہ نیچے والے sentence میں آپ order دے رہے ہیں اسے کہہ رہے you pass me that file تو مجھے وہ file دو تو یہ جو sentence ہے یہ آپ کا کہلاتا ہے imperative sentence یہ جس میں order دیا جاتا ہے احکامات جری کیا جاتے ہیں اس طرح کی situation آتی ہیں جن sentences میں stress دیا جاتا ہے وہاں آپ یہ exclamation mark لگاتے ہیں جن میں stress نہیں ہوتا وہاں نہیں لگایا جاتا ہے جو بھی punctuation mark آتا ہے sentence کی situation کے لیاز سے وہ لگایا جاتا ہے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں imperative sentences کو start کرتا ہے میں آپ کو basic چھوٹے چھوٹے آسان sentences سے لے کر جاؤں گا اور آگے آپ کو complex اور بڑے بڑے sentences سمجھاؤں گا جہاں structure کو استعمال کیا جاتا ہے تو چلیں start کرتے ہیں پہلے ہم ذکر کریں گے command حکم دینا سٹینڈ اپ کھڑے ہو جاؤ مہربانی کر کے تشریف رکھیں یا بیٹھ جائے تو یہ جو sentence ہے یہ imperative کلاتا ہے جو کمانڈ کی سنس میں آتا ہے اس طرح کے اور بھی آپ بنا سکتے ہیں for example آپ کہتے ہیں stand up کھڑے ہو جاؤ go out باہر جاؤ go to bed bed پہ جاؤ stay still کھڑے رہو hello مت اس طرح کی sentences imperative sentences کلاتے ہیں اور یہ order کو یا command کو ظاہر کرتے ہیں second sentence کی طرف دیکھئے command کے go to your room اپنے کمرے میں جاؤ go to your room go to your room میرے офیسے نکل جاؤ get out of my office 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 میرے офیسے نکل جاؤ اب اسے نچے رکھو put it down now put it down now put it down now یہ اگر آپ now نہ بھی لگائیں تو اس کے بغیر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں put it down نیچے رکھو next sentence کی طرف دیکھئے میری راستے سے ہٹ جاؤ move out of my way 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 اگر sentence command کو reflect کرتا ہے تو وہاں پہ دیکھیں exclamation mark لگتا ہے تو یہ ہیں five sentences میں نے یہاں لگ دیا آپ انہیں copy کر سکتے ہیں بعد میں اور اپنی information کیلئے انہیں دیکھ سکتے ہیں next up کبس condition پہ لگتا ہے request درخواست کرنا کسی سے آپ request کرتے ہیں وہ بھی imperative sentences کی کائنٹ میں آتے ہیں for example جیسے آپ کہتے ہیں please leave leave مہربانی کر کے چلے جاؤ please leave چلے جاؤ آپ کہہ سکتے ہیں please leave now کہ آپ ابھی جا سکتے ہیں تو وہ درخواست کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اگر اس sentence میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں please leave براو مہربانی چلے جاؤ لیکن اس میں بھی تھوڑا سا request کے اندر بھی aggressiveness ہوتی ہے کہ آپ کسی کہتے ہیں please leave چلے جاؤ request بھی ہے لیکن یہ imperative کی sense میں آتا ہے اس طرح second sentence کو دیکھیں please have a seat براہِ کرم تشریف رکھیں یہاں تھوڑا politeness آ جاتی ہے لیکن یہ بھی imperative sentence ہی ہے please have a seat please ask him to see me براہِ مہربانی اس سے مجھ سے ملنے کے لئے کہیں for example آپ کی سکتے ہیں please ask him مہربانی کر کے اس سے کہو to see me کہ وہ مجھے آ کر دیکھیں یہاں بھی request ہے like in imperative way میں please ask him to see me براہِ مہربانی اس سے مجھ سے ملنے کے لئے کہیں یا براہِ مہربانی اس سے کہیں کہ مجھ سے آ کر ملیں please ask him to see me next sentence کی طرف دیکھیں please join us for dinner tonight براہِ کرم آج رات کے کھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں please join us for dinner tonight please take this away from me please take this away from me تو یہ دا 5 sentences جن میں آپ request کس طرح کرتے ہیں imperative sense میں تو انہیں آپ copy کر سکتے ہیں next advise مشورے اگر اس میں s آتا ہے تو یہ verb بن جاتا ہے یہ ہے advise آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں for example آپ کہتے ہیں be there at 8 8 آٹھ بجے وہاں موجود رہنا for example آپ نے کسی کے لئے جاب کی بات ہوتی ہے آپ انٹرویو کے لئے سے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اسے انسٹرک کرتے ہیں کہ یار وہاں آٹھ بجے موجود رہنا کیا آٹھ بجے آپ کا انٹرویو ہوگا be there at 8 8 آٹھ بجے وہاں موجود رہنا be nice to your friends اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں be nice to your friends don't stay out at night رات کو باہر نہ رہو don't stay out at night don't stay out at night ڈالانوں میں مت بھاگو don't run in the hallways یعنی hallway میں مت بھاگو don't run in the hallways don't run in the hallways don't run in the hallways اپنا کوڑا کرکٹ یہاں نہ پھینکے کچھرہ یہاں نہ پھینکے don't throw your garbage here don't throw your garbage here تو یہ در 5 sentences انہیں بھی آپ بعد میں copy کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں next ہے آپ کا don't advise ہے تو اس میں بھی don't ہی لگے گا don't listen to them ان کو نہ سنو don't listen to them اس کے نقشے کے دم پر نہ چلو don't follow his footsteps don't follow his footsteps اچھا یہاں اگر آپ foot steps کو ہٹا ہوئی دیں تو آپ کہ سکتے ہیں don't follow him یا پھر his him میں کنپورڈ ہو جائے گا objective case آ جائے گا don't follow him اس کو اسے مت فالو کرو don't follow her اسے مت فالو کرو لڑکی کے لئے یا don't follow them انہیں فالو مت کرو don't لگا کے آپ verb لگائیں اور سنٹنس کا باقی حصہ ایسا ہی رہے گا ایئرپورٹ پہ سگریٹ نوشی نہ کریں ہوائی اڈے پہ سگریٹ نوشی نہ کریں don't smoke in the airport don't smoke in the airport لیکن آپ کہیں بھی کہ سکتے ہیں آپ ایسے بھی کہ سکتے ہیں don't smoke here یہاں smoke نہ کریں don't smoke in the class class میں smoke نہ کریں don't smoke in the office office میں smoke نہ کریں دیکھیں structure یہ ہی ہے آپ اسی طرح اسے don't لگا کے smoke کے ساتھ آگے سنٹنس آپ بنا سکتے ہیں کسی جگہ بھی آپ کسی کو رسٹرک کرنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں don't smoke here یہاں smoke مت کریں don't pay attention to what people say یہ تھوڑا میں نے بڑا سنٹنس بنا دی یہاں دو سنٹنسز ہیں don't pay attention means کہ آپ attention یا توجہ نہ دیں to what people say کہ لوگ کیا کہتے ہیں don't pay attention to what people say یہاں پہ سایسے بھی کہ سکتے ہیں don't pay attention to others دوسری لوگ پر توجہ نہ دو don't pay attention to what people say لوگ جو کہتے ہیں اس پر توجہ نہ دیں نیکسٹ ہے آپ کا don't leave your luggage unattended don't leave your luggage unattended اپنا سامان بلا وجہ مت چھوڑیں don't leave your luggage اپنا سامان نہ چھوڑیں unattended بلا وجہ means کہ جو آپ attend نہ کرتے ہیں وہ ایسے چھوڑ دیں کسی جگہ so you can use this sentence there تو یہ سنٹنسز میں نے سارے یہاں لکھ دیا آپ انہیں copy کر سکتے ہیں بعد میں let's move to giving order order دینا وہ فائل مجھے دو give that file to me give that file to me bring me a glass of water bring me a glass of water مجھے پانی کا ایک گلاس لا کر دیں bring me a glass of water اچھے British English and American English میں ایک فرق ہاتا ہے جو آپ وقتاً فوقتاً جیسے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس سے آپ کو سمجھ میں آتی رہے گی اگر آپ اس کو British English میں پڑھیں گے تو آپ اس پڑھیں گے water water کیونکہ اس میں وہ R نہیں پڑھتے اور E تو آپ کو اس کو water تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ E واؤل ہے اور واؤل A کا ساؤنٹ پیدا کرتا ہے ہمیشہ water جبکہ American English میں کیا کرتے ہیں T کو D پڑھتے ہیں اور R کو پڑھا جاتا ہے water water تو یہ وقتاً فوقتاً آپ کو سارے جیسے سمجھ میں آتی رہیں گے اگر آپ میرے action پہ بہر کریں گے تو next sentence کو دیکھیں remind me during the meeting meeting کے دوران مجھے یاد دلانا یا مجھے remind کروانا ہے remind me during the meeting remind me during the meeting call me back after few minutes مجھے کچھ منٹ بات فون کریں call me back after few minutes call me back after few minutes آؤ اور مجھ سے آفس میں ملو come and meet me in the office now دیکھیں یہ اس طرح کی sentences عام طور پر سینئر لوگ اپنے جونئر سے بول سکتے ہیں اور کہیں آپ نے order دینا ہو یا command show کرنا ہے تو آپ وہاں پہ imperative sentences کو استعمال کر سکتے ہیں come and meet me in the office now آؤ اور مجھ سے آفس میں ملو اگر آپ اسے polite way میں کہنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں please come and meet me in the office if you are free when you are free جیسے آپ اس کے ساتھ چھوڑ دیں according to the situation یہ آسے sentence کو آپ بعد میں copy کر لیجئے اب ہم بات کرتے ہیں aggressive impressions کی چارہانہ تاثرات aggressive way میں کیسے بولا جاتا ہے جیسے آپ کس سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی آواز اونچی کی جاتی ہے وہاں پہ اس طرح کی sentences بولے جاتے ہیں don't tell me lies مجھ سے جھوٹ مت کہو don't tell me lies don't talk about him اس کے بارے میں بات مت کرو don't talk about him پیسے کے لئے مت پوچھو don't ask for money don't ask for money don't ask for money یہ آپ کہہ سکتے ہیں اور پیسے کے لئے مت پوچھو don't ask for more money don't give me headache مجھے سید درد مت دو don't give me headache don't make the story complicated کہانی کو پیچیدہ نہ بناو don't make the story complicated دیکھیں آپ یہ سیمپل میں بھی کہہ سکتے ہیں story کو ہٹا دیں don't make the things complicated چیزوں کو پیچیدہ نہ بناو آسان بناو don't make the things complicated یہاں سے سیمپل میں لکھ سکتے ہیں let's go ahead اب ہم بات کرتے ہیں airing emphasis do اچھا یہ آپ نے اکثر وہاں ان جگہ پہ دکھاؤ گا جہاں پہ instructions دی جاتی ہیں یا کوئی you know offices وغیرہ میں یا کسی جگہ آپ job کے لئے جاتے ہیں انٹرویو دنے جاتے ہیں تو باہر کیوں نے لکھے لگا جاتے ہیں instruction کے طور پر وہاں پہ وہ emphasis کرنے کے لئے do کو استعمال کرتے ہیں اور imperative sentences بولے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں تو آپ کو instruction دیتے ہیں اس کو تم فالو کرو سو وہاں پہ اس طرح کے استعمال کی جاتے ہیں یہاں جس میں نے ایک aggressive you know sentence لائکٹ ڈالا ہوئے اگر غصے کی حالت میں آپ اسے کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں oh do shut up چپ کرو دیکھیں ویسے تو آپ use کرتے ہیں shut up shut up کا مطلب ہوتا ہے انہی چپ کرو اپنا مو بند رکھو لیکن do لگائیں گے do means کے آپ امفسائز کر رہے ہیں means کے اس پہ زور ڈال رہے کے مو اپنا واقعی بند کرو otherwise something will happen wrong do take care of yourself 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 جم اپنا خیال رکھنا جم یہاں جو do آپ نے استعمال کی اسے آپ کہہ سکتے تھے take care of yourself جم بیچ میں وقف آیا تو اس لئے ہم نے کاما لگا دیا اور یہ ایک جو کہ فریز ہے direct way میں کہا گیا تو اس لئے اس کو inverted commas کے اندر لکھا جاتا ہے directly جب آپ اس سے کہتے ہیں تو اسے ہم inverted commas کے اندر لکھ دیتے ہیں تو do take care of yourself جم یا آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں please do enjoy your stay برائے کریں اپنے کیام سے لکھ اٹھائیں please do enjoy your stay اب یہاں بھی آپ do کو ہٹاتے تو یہ ہوگا please enjoy your stay لیکن do لگانے سے آپ emphasize کریں کہ یار تم ضرور enjoy کرو because this is your chance یہ آپ کا موقع ہے something like that یہ نا do remember my advice میری مشورے کو یاد رکھنا do remember my advice اگر آپ کہتے ہیں remember my advice تو اس کا مطلب ہے آپ just اسے بتا رہے کہ یار میری advice یاد رکھنا do remember my advice means میرے مشورے کو ضرور یاد رکھنا کیونکہ یہی مشورہ تمہارے کام آنے والا ہے you know اس sense میں جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ imperative sentences استعمال کی جاتے ہیں تو it means کہ اگر کسی جگہ آپ کو لکھا ہوا ہے do remember this تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے واقع ہی کہہ رہے ہیں کہ یار اسے ضرور remember کرو کہ اگر آپ اسے skip کر جاتے ہو یا آپ اس طرح کی mistake کر جاتے ہو یا آپ instructions کو follow نہیں کرتے also you gonna lose something تو اس sense پہ بتایا جاتا ہے اچھا یہ دیکھئے یہ اور specific جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے do submit your applications by tomorrow اپنی applications کل تک جمع کروا دیں اپنی درخواستنے کل تک جمع کروا دیں do means کل تک بھئی اس کے بعد یہ ہے کہ پھر نہیں جمع ہوگی کوئی negotiation نہیں کی جائے گی so you can use this kind of step do submit your applications by tomorrow یا آپ کہہ سکتے ہیں do submit your request by tomorrow تو یہ تھے airing do do کو ہم نے add کیا تو وہاں پہ emphasis ہوا اب ہم add کریں گے don't کو don't کو بیسے پیچھے ہم نے استعمال دو گیا imperative sentences کے اندر لیکن یہاں وہی instruction don't میں آپ ڈالیں گے تو ہم ہی زور دیں گے کہ اسے نہ کرنا جیسے آپ کہتے ہیں don't talk to me like that اس طرح سے مجھ سے بات مت کرو یا مجھ سے ایسی بات مت کرو don't talk to me like that یا کہ آپ ایمفیسس کر رہے ہیں یا پہ don't ڈالنے سے آپ اس کو ایمفیسس کر رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے بات نہ کرو اس کے negative consequences ہو سکتے ہیں کوئی منفی نتائج ہو سکتے ہیں don't talk to me like that don't talk to me like this don't touch my things میری چیزوں کو touch مت کرو یا میری چیزوں کو مت چھو don't touch my things میرے آفیس مت آؤ don't come to my office یہ بھی دیکھ لیں جے clear instruction آپ کسی کو دے رہے ہیں اور don't کے ساتھ آپ ایمفیسس بھی ساتھ میں آیٹ کریں don't come to my office don't come to my office don't be silly like this اس طرح بے وکوف نہ بنو don't be silly like this اچھا یہاں normally یہ سنترنس بھی لوگ بلتے ہیں don't be silly بے وکوف مت بنو don't be silly don't be fool like this means اس طرح you know تھوڑا سا different way میں اس کو بول سکتے ہیں don't be silly like this یا آپ کہہ سکتے ہیں don't be silly like that person اس شخص کی طرح بے وکوف مت بنو next sentence آپ کا don't ask nonsense questions means کہ بیکار کے سوالات مت پوچھو ایسے سوال جو sense نہ بناتے ہو don't ask nonsense questions تو یہ تھی don't والے emphasis کے ساتھ سارے کے سارے سنتنسز جو کہ یہاں لکھے ہوئے بعد میں آپ انہیں کاپی کر سکتے ہیں اور اپنی سپیکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ساتھ میں سبجیکٹ کو ایڈ کرتے ہیں یہ سیم پچھلا والا یہ یہ ہے جس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈائریکٹ لے کسی کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ سبجیکٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں for example جیسے پچھلے سنتنس کی طرح ہے تم مجھ سے اسی بات مت کرو don't you talk to me like that don't you talk to me like that تم مجھ سے اسی بات مت کرو تو یہاں you پہ سارا زور آ رہا ہے کیونکہ شخص جو سامنے کھڑا ہے جس سے بات کر رہا ہے یہ اس کو اڈریس کر رہا ہے don't you talk to me like that تم مجھ سے اس طرح سے بات مت کرو یا don't you touch my things تم میری جیزوں کو مت چھو ہو don't you come to my office تم میرے office مت آو اسی طرح don't you be silly like this تم اس طرح سے بے وکوف مت بنو don't you ask nonsense questions تم بیکار کے سوالات مت پوچھو تو یہ تھے sentences you know adding emphasis and adding subject کہ emphasis بھی ایڈ کرنا اور ساتھ میں subject بھی ایڈ کرنا address کرنا particular person کو جسے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے imperative sentences کو بنانے کا جو کہ میں نے آپ کو سکھا دیا that was quite easier دیکھیں sentences کی kinds کو سمجھنا situation کو سمجھنا ان کی نویت کو سمجھنا you know nature where exactly you need to use them یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اور اسے سمجھے بغیر انگلیش کو سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے obviously اگر آپ grammar کے roots کو پڑھتے ہیں تو وہ تو بہت ہی مشکل کام especially اگر آپ کام کرتے ہیں آپ بیزی رہتے ہیں اپنی routines or schedules کے اندر اور یہ چیز سمجھنا آپ کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ platform ایسا ہے جہاں میں آپ کو وہ سارے grammar کے components ایسے sentences کے اندر توڑ کے آسان انداز میں سمجھاؤں گا تاکہ ان sentences کو آپ یاد بھی کر سکیں گے اور information کو return بھی کر سکیں گے اور اس طرح اگر آپ lectures کو متواتر سنتے رہیں سمجھتے رہیں اور انہیں اپنی practice میں لاتے رہیں تو obviously you can learn English very fast آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہے دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرورت دیجئے ویڈیو کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہے تو آپ اپنے سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں I'll see you there یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نئے ویڈیوز کے لنک آپ کو right & left corner پر ملیں گے end screen پہ آپ کلک کر کے ویڈیو کو ڈیریکٹ دیکھ سکتے ہیں میری picture کے icon پہ کلک کر کے آپ چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ملتا ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہتے دیجئے اللہ حافظ